ساری داریفیں اس مالک و مولا و صلی اللہ کے لیے جس کی صفات بے شمار ہیں جو قادرِ مطلق ہے رحمان ہے رحیم ہے اور ساری اس کے حقوق مطابق ساری ناپ اس کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور صاف تو ہوں کہ ان کے زیادہ خدا سے کم ہیں اور سب سے زیادہ حضرات تھوڑا سا وقت آب سے لے رہوں اس سے چند سوالات کیے گئے ہیں ان کا جواب دینا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں اکثر لوگ ایسے سوال کر لیا کرتے ہیں اتنے عجیب و غریب سوال کر لیا کرتے ہیں کہ انہیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ایسا سوال کرنے سے وہ ایمان سے ہی خارج ہو جاتے ہیں وہ ایمان سے ہی خارج ہو جاتے ہیں اور اگر انہیں اس سوال کا جواب دے دیا جائے اور واقعی وہ نہیں جانتے ہیں اور جواب سننے کے بعد اس کو نہ مانے تو مکمل کافر ہو جاتے ہیں یہ سوال کوئی آج نہیں کیے جا رہا ہے سوال ہمیشہ کیے جاتے ہیں سوال ہمیشہ کیے جاتے ہیں بڑا عجیب عبیت کیے جاتے ہیں ایک سوال کیا جاتا ہے کہ یہ تازیہ داری یا واقعیتِ کربلا یا شہادتِ امام حسین علیہ السلام کا ذکر قرآن اور حدیث میں ہے یا نہیں ہے یا یہ تازیہ داری قرآن اور حدیث سے ثابت کرتے ہیں تازیہ داری کا ذکر قرآن میں نہیں ہے عزیہ داری ہے حسین کا ذکر قرآن میں نہیں ہے یہ لوگی غلط ہے نہیں یا حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے اے عزیہ دارو اے تازیہ دارو تمہاری یہ تازیہ داری تمہارے ایمان کی سلامتی ہے ذکر حسین تمہارے ایمان کی سلامتی ہے تمہارے ایمان کی مضبوط ہے تمہارے ایمان کی آپ سوال یہ ہے کہ تمہیں لوگ ورغل آتے ہیں کہ یہ قرآن سے ثابت ہے یا نہیں حدیث سے ثابت ہے یا نہیں میں حسنیہ فتوہ دیکھے جا رہا ہوں اور اس حکمے کے خلاف فتوہ لے کر آئے میں قرآن حدیث سے بات کر رہا ہوں ہم نے بہت دن ہوئے بہت بارش صحاب نکالے کہ دیکھو یہ کام اولیاء اللہ نے کیا ہے یہ کام اس ہندوستان میں فوجہ غریب نواز سلطان الہندی اسلام میں کر آئے ہیں انہوں نے تازیہ داری کی ہے ہاں درگاہ ہر خانقہ پہ تازیہ داری ہوتی ہے سلطان اشرفی میں حشب جہنی سنگانی کے یہاں تازیہ داری ہوتی ہے سرکار وارس باق اعظم اللہ ذکرہو کہ ہاں تازیہ داری ہوتی ہے اور سرکار نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر کہیں تازی کی ایک پنی گریوی دیکھ لو ایک قاوض براہ دیکھ لو تو بالکل مصر ایسے اٹھا کے رکھو اسے جیسے قرآن کے برکے کو رکھو یہ سرکار وارس باق نے خود نہیں فرمایا بلکہ حسول اللہ کے قول کی تحقیق کی کہ میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں ایک قرآن اور ایک اہلِ بیت جب قرآن کو جس قاوض سے نظمت ہو گئی وہ احترام کے قابل ہو گیا اس تازیے کو حسین الانسلام سے نظمت ہو گئی تو یہ قابل تازیم ہو گئی اس کی پنی سے لیکن سوال یہ ہے قرآن حدیث سے ثابت کر ارے بھئی اولیاء اللہ کا کوئی عمل کوئی عمل کوئی کام ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو بغیر اللہ کے حکم کے ہو اور بغیر سنت رسول اللہ کے وہ اللہ کے دوست ہو ہی نہیں سکتے وہ بغیر ہو ہی نہیں سکتے اور جب ان کی بھی بات تو آپ یہ کہتے ہو کہ ہمیں قرآن حدیث سے ثابت کرو تو سمجھو تمہارا ایمان کہاں پہتے کس قرآن کی بات کرتے ہو کیا تمہارے یقین میں تمہیں ایک طرف کہتے ہو کہ قرآن ایسی مکمل کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی کتاب ہے آخری کتاب ہے سب سے بڑے رسول سب سے بڑے نبی خاتم نبی نبی مرسلیم پر آئی ہے قرآن سے بڑے کوئی کتاب ہی نہیں ہو سکتی اور ایک طرف تم یہ کہتے ہو کس یقین سے کہتے ہو کہ آدم صحابت تک کے سارے واقعات قرآن میں تم یہ بھی جانتے ہو کہ مچھر کا ذکر بھی قرآن میں ہے مچھی کا ذکر بھی قرآن میں ہے مکہی کا ذکر بھی قرآن میں ہے تو جس کے دھر میں قرآن نازل ہوا کیا اس حسین کا ذکر قرآن میں نہیں ہے قرآن پر شک کر رہے ہو قرآن پر شک کرتے ہو ایک طرف قرآن کے بارے میں یہ کہتے ہو کہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس میں سب کچھ مکمل ہمارے رسول اللہ دین کو مکمل کر کر گئے ہیں ہر حدیث سے اب میں ایک سوال کہتا ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں میں کہتا ہوں قرآن میں نماز کا مکمل ذکر نہیں ہے نماز جو سب سے افضل چیز ہے اسلام میں داخل ہونے کے بعد سب سے افضل چیز کیا ہے نماز صلاح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَعْتُمُ الصَّلَاةُ وَعَعْتُ الزَّقَةُ زکاة کو نماز قائم کر جگہ جگہ نماز کی تحتیم ہے رکو اور سجدے کا ذکر ہے لیکن نماز پڑھنا کیا ذکر نہیں ہے نماز ہے کیا یہ کوئی نہیں جانتا نماز پڑھی کیسے جائے گی یہ نہیں معلوم ہے رکو کیسے ہوگا یہ نہیں معلوم سجدہ کیسے ہوگا یہ نہیں معلوم اللہ نے پیغام دیا اللہ نے اپنا حکم دیا اپنے محلوم کو محلوم نے بتایا کہ نماز دیکھو ایسے پڑھی جاتی ہے اسے رکو کہتے ہیں اسے سجدہ کہتے ہیں اسے نماز کہتے ہیں مکمل کس نے کیا رسول اللہ حکم قرآن کا بات سنگائی ہم میں ایک دعویٰ کرتا ہوں حسین علیہ السلام کا ذکر ہے اس لیے صرف وہیں تب بات رکھوں گا تمہیز میں بات اور بھی ہے کیونکہ بات حسین علیہ السلام کی آدمی شہادت کی اور آدمی تازیہ داری کی ہے اس لیے بات بھی وہیں تب کروں گا حسین علیہ السلام کے پیدا ہونے سے لے کر شہادت تک کے واقعات اور شہادت کے بعد قیامت تک ہونے کے واقعات حسین علیہ السلام کے اور بعد قیامت کی آپ کی سرداری کے واقعات سب قرآن و حدیث سے ثابت آپ کی زندگی کا ہر رمہ قرآن میں موجود ہے قرآن کی ابتداء سن لیجئے قرآن کی ابتداء بسم اللہ کی بے سیب ہوتی ہے انتہا ناس کے سین پر ہوتی ہے جب برکت کہاں پاتا ہے سین پر دے سین بس اور سین بے سب بس اسی میں تو سب ہے یہ قرآن الہی ہے اس میں شک کیسا قرآن اللہ کی کتاب اللہ کے محبوب ہمارے آقا پر نازل ہوئی ہے اس میں شک کیسا جس میں شک کرے اور یہ سوچے کہ اس میں کربلا جیسے عظیم واقع کا ذکر نہ ہو شہادت جیسے عظیم جیسے کا ذکر نہ ہو آئیے قرآن آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب نازل ہوا تو پہلا لکھ تھا اقرآ اور اکملتو لکم دینوں پر برکت پایا رسول اللہ نے جو ہمیں قرآن دیا وہ بسم اللہ کی بے سے شکر ہوتا ہے ناز کے سین پر برکت پایا پہنی ہی سورہ فاتح جو ہر نماز میں پڑھنا ضروری ہے آپ لوگ جانتے ہیں یہ گاؤں بیٹھنا سرطھر بڑا عظیم گاؤں ہیں کہ یہاں بڑے بڑے اچھے عالم آئے اس کا تعلق قبلہ علامہ حضرت مفتی عبو درواز سے علیہ رحمہ سے رہا ان کے نواز سے حضرت چندہ میعہ علیہ رحمہ سے رہا اور بزرگ بھی یہاں آتے رہے تازی اداری بھی ہمیشہ سے ہوتی رہی اور ہمیشہ ہوتی رہے گی انشاءاللہ وجہ کیا ہے کہ اولیاء اللہ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں اللہ والوں سے جڑے ہوئے لوگ ہیں مہا مہا تازی اداری ہوگی جہاں اللہ والے لوگوں سے جڑے ہوئے لوگ ہوں گے اور وہی تو اللہ والے ہیں جو اللہ والوں سے جڑے ہوئے یہی تو وسیلہ ہے میں مختصر کرتا ہوں سورہ فاتح سے اعتداء ہوتی ہے قرآن کی نماز میں اس کا پڑھنا ضروری گھر میں اس کا پڑھنا ضروری کسی ولی کے مذہب پر جاؤ تب اس کا پڑھنا ضروری سورہ فاتحہ علم شریف سب کو یاد ہوگی ہر نماز ہی یاد کرتا ہے علم شریف سب کو یاد ہوتی ہے علم شریف سورہ فاتحہ جسے کہتے ہیں سورہ فاتحہ میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ چلا ہم کو سیدھے راستے پر جہاں ہم اس سے یہ سوال کرتے ہیں چلا ہم کو سیدھے راستے پر تو وہ جواب کیا دیتا ہے وہ جواب کیا دیتا ہے وہ جواب دیتا ہے سیدھا راستہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر میں نے انعام کیا جن پر میں نے انعام کیا اب دیکھنا یہ ہے وہ انعام یہاں کون ہیں امت محمدیہ سے پہلے بھی انعامی آفتہ تھا ہر ربی انعامی آفتہ تھا اس امت کا ہر ولی انعامی آفتہ تھا اس امت کا ہر مومن انعامی آفتہ تھا لیکن کیا ہم انجیل کی اتباع کر سکتی ہیں منسوخ کر دی اللہ نے نبیوں کا احترام ہے نبیوں کی تعلیم کا احترام وہی ہے جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ محمد علیہ السلام کی سنت قرمانی کی سنت داخل کر دی گئی ہمارے اسلام میں باقی خارج کر دیا گئی باقی باہر کر دیا گئی اب سوال یہ ہے کہ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ امت امت محمدیہ کا راستہ کونسا ہے وہ سیدھا راستہ کونسا ہے اور کس پر انعام ہوا اور کس کے راستے پر چلا جائے اب یہ زمانہ فرون کا نہیں ہے یہ زمانہ موسیٰ علیہ السلام کا نہیں ہے یہ زمانہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور یہاں فرون نے یہ نمرود میں شکل اختیار کر لی ہے یہ یزید کی یزیدیت کی اب سوال یہ ہے کہ راستے دو ہیں ایک بنی امیہ کا یزیدیت کا اور ایک راستہ ہے اس خانوادے کا اس خانوادے کا جہاں اللہ کا محبور تو وہ انعامی آفتہ کون ہے وہ انعامی آفتہ سب سے بڑا وہی ہے جس پر قرآن نازل ہو سب سے بڑے انعامی آفتہ کون ہے کس کے راستے پر چلنا ہے کس کے راستے پر چلنا ہے رسول اللہ کے راستے پر چلنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنا ہے کیونکہ سب سے بڑا انعام آپ پر اللہ نے کیا اپنی سب سے بڑی کتاب سب سے بڑا رسول بنا کر بھیجا سب سے بڑا نبی بنا کر بھیجا اس سے زیادہ یہ کہ اپنا محبوب بنا کر اور یہ کہہ کر بھیجا کہ نبی اگر تمہیں پیدا کرنا مقصور نہ ہوتا تو یہ کائنات پیدا نہ کرنا حق بات ہے اس کے سطحے میں اس محبوب کے سطحے میں مچھر مکھی کا تو ذکر ہو اور اس کے نوازے کا ذکر نہ ہو جس کے لئے کائنات بنی امت کے لئے ہدایت کے لئے قرآن دیا گیا حسن حسین علیہ السلام کی عظمت کا ذکر نہ ہو کافر ہو کفر کرتے تمہیں قرآن پر بھی یقین نہیں ہے ایک طرف یہ دعویٰ کرتے ہو ہر کچھ کو تانیس میں موجود ہے یہ تمہارے علم حال ہے اولیاء علام کہتے ہیں غلط کر ہی نہیں سکتے وہ تو آئیس امتوں کو زندہ کرنے ہیں وہ تو ہیں ہی اللہ کے دوست اللہ کے اللہ نے اپنے غلیوں کو اپنے حبیب کے صدقے میں بہت کچھ عطا کیا بے شمار عطا کیا تو میں اجھ کر رہا تھا کہ وہ انامی آفتہ لوگ کون ہیں وہ رسول اللہ رسول اللہ قرآن کسے کہتے ہیں جو اللہ کا کلام جب نے لے سلام لے کے آئے رسول اللہ کو دیں وہ قرآن حدیث کیا ہے جس میں جبریل السلام بھی درمیان سے ہٹا دیے جائیں میرے محبوب بس تُو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھتا ہوں یہ ہے حدیث افاق میرا رسول میرا حدیث کچھ بولتا ہی نہیں بس وہی بولتا ہے جو میری رضا بولتا ہے اور اللہ کچھ کرتا ہی نہیں وہ دیکھتا ہے کہ میرے محبوب کی رضا جاتا ہے ایک طرف یہ دعویٰ کہ میں تو مولا ہی کہوں گا کہ ہو مولا کے حبیر محبوب ہوتا نہیں تیرہ میرا ایک طرف یہ دعویٰ کرتے ہو دوسرا دعویٰ یہ کرتے ہو کہ سب محمد ہیں محمد کے دھرانے والے جہاں محمد کا ذکر ہے وہ ہی تو حسین کا ذکر ہے اور جو حسین کا ذکر ہے وہ محمد کا ذکر ہے لیکن ابھی میں اشاروں میں بات کر رہوں ابھی واضح بات کرنی ابھی واضح بات کرنی لوٹ کر لیں جہیر کر لیں کہیں بھی بھیجیں اور اس کے خلاف فتوہ ملائیں اکنمیہ بابا میں جہل کہتے ہیں ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلامے کے دوکے خدمت کرنے والے حسین میں دعویٰ کرتے ہیں اور یہ غلام دعویٰ کر رہا ہے لائیے کہاں سے فتوہ لائیں گے آلہ سے لائیے عرزل سے لائیے تو وصل بھی نہیں سمجھتے آئیے وہ دوسرا اعنامی آفتہ کون ہے رسول کچھ بولتے ہی نہیں جو بولتا ہے وہ اللہ بولتا ہے اور رسول کہتے ہیں من کنتو مولا فواد علی الزمولا یہ دوسرا اعنامی آفتہ کون ہے یہ دوسرا اعنامی آفتہ کون ہے یہ دوسرا انام یاقصہ کون یہ ہے مولا کائنات جن کے بارے ہم خورما دیا کہ میری ہی زیادہ سمجھنا اب مجھے اگر چھوٹا مولا سمجھ گئے ہو تو اسے بھی چھوٹا مولا سمجھ گئے ہو ہاں لیکن اس بات دیان لکھنا نبوت و رسالت میرے بات نہیں ہے لیکن کارے رسالت یہی کرے ہیں کارے رسالت یہی کریں یہ دوسرا انام یاقصہ انسان بڑے خوش ہیں عورتیں مایوس ہوگو اے اللہ اے اللہ کے رسول ہمارا معاملہ تھوڑا سا جب اللہ اور رسول نے جدا رکھا ہے تو ہماری رہنمائی کے لئے کون ہے ہماری رہنمائی کے لئے کون ہے رسول یا رسول اللہ آپ کا اتطباہ کرنے والے یہ لوگ تو ہو گئے ہم بھی اتطباہ کریں گے آپ کے ہر اتطباہ ہمیں بھی فرما دیجئے ہماری رہنمائی کے لئے کون ہے ساکر اللہ فرماتے ہیں دیکھو میری ایک ولی چہیتی اور پہلی بیوی ہے اتباہ اس کی کرنا سب سے پہلے ادھر اسلام میں داخل ہوئی ہے تصدیق کی ہے تو وہ حضرت خدیجہ تلکبرہ نہیں ہے اور میرے ساتھ اگر نماز پڑھئے تو وہ حضرت خدیجہ تلکبرہ نہیں پڑھئے جیسے انہیں نماز انہوں نے پڑھئے اے عورتو تمہیں ان کی سنت کی حیثیت سے نماز پڑھنے اور تمہیں اگر حضرت خدیجہ کی نماز یاد نہ ہو اللہ نے ان پر با انام کیا تھا پہلی کلمہ پڑھنے والی ہیں پہلی نماز پڑھنے والی ہیں اور اس انام کو اور عالی انام بنا کر ان کی بیٹی حضرت خدیجہ میں منتقل کر دییا میری بیٹی میں منتقل کر دیا اب اگر نماز پڑھنے ہیں روزے رکھنے ہیں اور کوئی بھی مسائل اگر عورتوں کے حل کرنے ہیں تو حضرت خدیجہ کو دے کے لینا میں نے اس جہان میں بھی ر familiarity کیا اور اس جہان میں بھی سردار کیا کہ ایسے مولا کو یہ جہن میں بھی سردار کیا ہم مسلمان ہیں ہماری عورتیں مسلمان ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کا سوال ان کو بھی تتباہ چاہیے کہا ان کی تتباہ دے لیے میرے حسنین کا بچپن دے اور یہ بچپن کوئی معمولی بچپن نہیں ہے اے پچھتر سال سال کے بڑوں جو میری محفل میں بیٹھے ہوئے وہ بھی کان کھول کے سن لو جوان تم بھی سن لو ادھیو تم بھی سن لو یاد اکھو یہ دو بچے جندت کے پھول ہیں میری بیٹی کے بیٹے ہیں ان دونوں کو تمہارے لیے سردار بنا رہا ہوں اور آسکت یہی سرداری کری خلیفہ احبال جن کا بہت بڑا مرتبہ ہے صحابہ میں سب سے بڑا مرتبہ خلیفہ ازول کا صحابہ میں سب سے بڑا مرتبہ خلیفہ دویاں کا شیخہین کے مرتبے پہ کون پہچ سکتا ہے صحابی اکنے اعلیٰ ازول ہیں دونوں صحابی اور کتنے صحابی بیٹھے ہیں سر کر رہے ہیں صدقہ یا رسول اللہ آج کا آدمی ان کی بھی نہیں ماننا آج کا آدمی ان کی بھی نہیں ماننا وہ اپنے صدقہ ماننا ہے وہ ان دھر کی غلامی کر رہے ہیں آج کا کہتا وہ بڑے تھے وہ کہتا وہ بڑے تھے اگر عجیم مضاق ہے قرآن نے اتجاہی یہ کر دی کہ انامی آفتہ کے پیچھے ہو جاؤ ہم ابھی نہیں مانیں گے کھل کے بات ہونی چاہیے قرآن سے قرآن کہتا ہے یہ کھل کے بات کرنی ہے اب کھل کے بات کا آئے تبھی ہے تو ان کے لیے آئے تبھی ہے تو ان کے لیے یہی تو یہ مخصوص ہے مہدن یہی تو پانچ ہے مخصوصے تائمہ